جو ممالی دائننگ حال و تشریف پرمایا پلیز اندر آجائیں جشن شروع ہو چکا ہے اور قبلہ زیوے ممبر ہو چکے ہیں سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین غرا قلوب العارفین بنور معرفته و اثبتا فعاد انبیائه و اولیاء بقصص انبیائه و المرسلین واکمل ایمان المسلمین و المؤمنین ببلایت علی النمیر المؤمنین علیه السلام والصلاة والسلام وتحییت و الكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى لمجد المحمود الأحمد اعنی ابل قاسم محمد اصلاح والسلام علی اللہ الرحمن الرحیم وعلا بروح ہی و نفسه و ساہرهی و وسیه سید الاسقیاء والاسیاء مولا المغالی امام المتقین علی بن عبی طالب اصلاح والسلام علی اللہ الرحیم لَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَذِينَ رُوحِ وَعَرَوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَى وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ عَمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال موسى بن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لقاتل ہی نحنو درجیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام آہم سلام آہم سلام آہم سلام آہم سلام آہم سلام آہم شبہ عید مبعث اور شبہ عید معراض مبارک امام ششم فرماتے ہیں شیعاتونا خولق من فاضل سنتنا یَفْرَحُونَ فِي فَرَحِنَا وَيَخْزُنُونَ فِي حُزْنِنَا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے خلق کے رہے ہیں یعنی جو آئمہ کی خلقت تھی اس کی جو تینت تھی اس کے کچھ ذرات ہم میں آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم شیعہ ہیں یعنی اگر تھوڑے سے ذرات آدھے تو انسان شیعہ بن جاتا ہے جس میں ذرہ آئے وہ شیعہ ہوتا ہے جس میں پورا ہو وہ کیا ہوتا ہے امام کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ جس میں آئے وہ ہمارا شیعہ ہے ان کی علامت یہ ہے کہ یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غم گئی ہیں یہ علامت سے اس تشیعہ کی یاد رکھئے کہ آئمہ کی ہاں غم زیادہ ہے خوشیوں بہت کم ہیں اور غم کے لئے ایک بات یاد رکھئے کہ غم میں دشمن بے شرک ہو جاتے ہیں اگر آپ ہوں میرے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں موت کی خود کی ہو موت ہو جائے تو جو عداوت رکھتا وہ بھی کہتا کہ آج تو غم ہے چلو ہم بھی چلے چلتے ہیں لیکن خوشی میں صرف وہی آتا ہے جو چاہنے والا ہوتا ہے جب شادی ہو گھر میں کوئی خوشی ہو مناسبت ہو تو وہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی ہاں خوشی ہے میں کیوں جاؤں تو اگر آپ خوشی میں خوش ہونا غم میں غم منانا یہ تشیعہ کی علامت سے ہے یہ شیعہ ہونے کی علامت سے ہے دونوں کو ساتھ لے کے چلیے گا مہرحال آج کی شب بہت سی مبارک شبوں میں سے ہے آج کی شب کے عامال یعنی کہہ رجیے کہ ہمارے ہاں شب قدر نیمہ شابان اس کے بعد سب سے مبارک رات ہے شب قدر کے بعد اور بعض روایات میں آج کی رات ان دو راتوں کے بعد سب سے مبارک رات ہے اور کل کا روزہ چار جو سب سے ہمارے ہاں مصحب روزے مطبرک ہیں غبیر ہے اٹھارہ دلہج ہے سترہ ربیل اول ہے پچیس دلقادہ ہے دہب الارد اور ستائے سرجب یہ بھی چھٹے مامرہ السلام کے حدیث ہیں جنہ درات میں کل روزہ رکھنے کی حمد نہ ہو تب بھی مصحب روزہ رکھ لیں اور دوسرا آدمی کھلوارے تاکہ کچھ نہ کچھ تو سواب ملے جائے گا کیونکہ پہلے سے نہیں ہے پھر کھولنے کی پھر بھی سواب کچھ نہ کچھ مل جائے گا البتہ بہت سے لوگوں نے علماء نے لکھا کہ نہیں اس نیت سے نہیں رکھ سکتے کہ روزہ کھول لوں گا لیکن زہر کے بعد مت کھول گئے گا نہیں تو پھر خدا نہ کرے کچھ مسئلہ ہو گیا زہر سے پہلے پہلے دوبارہ کھول سکتے ہیں رکھنے کے بعد تاکہ شاید کچھ نہ کچھ جو بھی سواب ہے خدا کے رحمت بہت وسیع ہے کچھ نہ کچھ سواب ضرور ملے گا بہت مبارک دن ہے پیمبر کی بیست ہے ہمارے میں صرف میعراج کہا جاتا ہے لیکن نہیں عید مبعک ہے معصوم نبی امام بطن مادر ہی سے نبی امام ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں جب جناب عیسیٰ کے حوارے سے کلام کر سکتے ہیں پیمبر اسلام کو بھی پاکت تھی لیکن اجازت خداوندی نہیں تھی آج خدا کی طرف سے آج رات اجازت ملی کہ اے حبیب اعلان کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں یعنی ہم آج کی رات کے محتاج تھے منتظر تھے کہ کب پیمبر اعلان کریں بہت بڑی عید ہے بہت بڑی عید ہے کہ پیمبر اعلان رسالت کریں لیکن آج شبہ میں عراج کے حساب سے ہمارے ہاں کے بہت سے وضائے لکھے گئے ہیں قرآن کے اندر دو سورے ہیں جنہوں نے محراج کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل سترمہ سورہ پندر میں سپارے کی اپتداء سورہ نمبر سترہ سے ہوتی ہے اور سورہ نجم اس سورے کے اندر کافی تفصیلی محراج کا تذکرہ ہے پیمبر کے لیے ہمارے آٹھویں مامے مامے رضا علیہ السلام کی حدیث ہے حدیث ہے کہ جو افراد چار چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ماننے والے شیعہ نہیں ہو سکتے اللہ سے میرے ساتھ جانبن تافی روح چکے لیکن جاکتر رہے ہیں میں انشاءالیہ مولا فرماتے ہیں جو چار چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے لی سمینہ یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے جو چار چیزوں کو اربعہ یعنی جو چار چیزوں پر اعتقاد نہ رکھتا ہو پہلے مولا فرماتے ہیں پہلی پہلی چیز یعنی پیمبر کی میں آراج جسمانی پر اعتقاد نہ رکھتا ہو میں آراج جسمانی یعنی یہ کہتا ہو کہ پیمبر جسم کے ساتھ میں آراج پر گئے تھے یہ مانتا ہو تفتو شیعہ ہے اور اگر یہ کہتا ہوں نہیں خواب دیکھا تھا روح گئی تھی خواب میں تو نہ جانے ہم نے کتی مرتبہ محراج کی ہوگی نا مولا فرماتے ہیں کہ خواب کی محراج ماننے والے کو ہم شیعہ نہیں مانتے جسم کی محراج کو شیعہ مانتے ہیں پہلا یہ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہیں جو افرا شفاعت نہیں مانتے انہیں شفاعت نہیں ہوگی جو شفاعت کو مانتے ان کی شفاعت ہوگی جو نہیں مانتے ان کی نہیں ہوگی ساتھ ایسی 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 مسئلہ ہے بارہ اثیرات میں نہیں جا سکتا دوسرے تو مسائل انشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیجئے ایک ہے سوال منکر و نقیر کجھا نہیں مانتا کافی سخت مسئلہ ہے انکار کرتے ہیں جو اس کا مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے تنین سوال منکر و نقیر نہیں ہوگا مولا فرماتے ہیں نہیں ہوگا وہاں پہ ہی مولا متقیان فرماتے ہیں کہ تین مقامات پہ میری ولایت کام آئے گی پہمبر اسلام نے فرمایا کہ میری اور میری آل کی محبت سات مقامات پہ کام آئے گی مولا فرماتے ہیں تین مقامات پہ خود میں نصرت کے لیے آؤں گا قربان ہو جائے مولا صرف ماننے سے آپ نصرت پہ آئے گی صرف ماننے پہ مولا فرماتے ہیں میں نصرت پہ آؤں گا اگر ہم نے کچھ کیا ہو تو پھر جانیے مولا کہاں کہاں نصرت کریں گے جو صرف مانتا ہو مولا کہتے ہیں تین مقامات پہ مدد کروں گا صرف ماننے پہ پہلا سکرات موت مولا فرماتے ہیں زندگی میں سب سے طرف وقت ہوتا ہے موت کا وقت جب مجھے دیکھو کہ اس میں آسانی ہو جائے گی اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو جس کیلئے پیمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو نو کو اس کے حلم میں دیکھنا ہو من ارادائیں یرا آدمہ فی علمہ ہی ونوہن فی علمہ ہی حدیث تولانی ہے مولا متقیان کے تفصیلات میں نہیں جا سکتا اور یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا ہو مجھے محمد کو اس کے کمال میں دیکھنا ہو پل یندر اللہ وچھے علی بنی بچالے تو ایک مردمہ علی کے چہرے کو دیکھ لے جب اتنے کمال آتھوں تو موت کے وقت جیسے نظر پڑے گی موت بھول جائے گے علی آجائیں دوسرے فرماتے ہیں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر آؤں گا تیسرے فرماتے ہیں سرات سرات پہ میں آؤں گا اب مولا وہاں پہ بھی آنے کے بعد ایک جملہ کہیں گے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں آؤں گا سرات پہ تو فوراں پہلا جملہ کہوں گا یا نار کیوں سرات ہے میدانِ محشر سے اور جنت تک بیچ میں جہنم ہے یہ جہنم اور جنت خودہ نے سال سال بنایا ہے تاکہ جنت والے چڑھا سکیں نہیں ہے نہیں سال اللہ بس دنیا میں وہ ہمیں چڑھا سکے دیکھئے تو سارے مذہیں ہمارے پاس ہے آخرت میں خدا کہتا ہے کہ جنت والے سورہ یاسن کے آیت کو دیکھئے تو میدانِ محشر کے اوپر وہاں سے پولے سرات ہے اور جنت تک اس کا نقشہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا کتنا باریک ہے کتنا تیز ہے مجھے تفصیلات نہیں بتانا صرف یہ ہے کہ تاریخی بہت زیادہ ہوگی اتنی تاریخی ہوگی کہ کچھ نظر نہیں آرہا ہوگا کچھ نظر نہیں آرہا ہوگا وہاں سے متعلق صرف دو باتیں مجھے جلدی سے پیش کرنا ہے کیونکہ پہمبر آش ابے میراد میں یہ سارا نقشہ جو پہمبر لکھی چاہے کسی تاریخی سوال ہوا مولا سے مولا یہ آپ کی جنت نے کہا ہے جہنم میں آگ ہوگی اور پولے سرات پہ تاریخی جہاں آگ ہوتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے تو یہ پولے سرات پہ تاریخی کیوں ہوگی حضرات ہیں میرے ساتھ پولے سرات پہ تاریخی کیوں ہوگی مولا نے کہا آگ میں سے دھوا نکلتا ہے اتنا دھوا ہوگا کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوگا آنکھوں سے آنس جاری ہوں گے جا کے سنیے گا اس لئے فرماتے کہتا ہے میرے جد کا کول ہے لقب ہے قائد و غرر المحجلین غررہ کہتے ہیں جب یہ آپ نے دیکھا گھوڑے کی پیشانی پہ باز اوقات اگر بھورے رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے سفید رنگ کا پیشانی پہ نشان ہوتا ہے بہت خصورت لگتا ہے اسے بہت سے اٹھوں میں کہتے ہیں جاند چہرے کے اوپر اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے غررہ قائد یعنی رہبر امام پیشوا محجلین چمکتی ہوئی پیشانی یعنی چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا پیشوا ہے علی تو مولا فرماتے ہیں کہ پیشانی ہے کہاں چند گئے کہاں روز قیامہ جب کلے سرات پہ چند گئے کچھ کچھ بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا سوائے ان لوگوں کو جو علی کی ولایت رکھتے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے نور نظر نکل رہا ہوگا جو انہیں پلے سرات پہ راستہ دکھائے گا اور وہاں پہ اس کے پلے سرات پہ کنارے پہ مولا محجلین کھڑے ہوں گے اور جہنم سے خطاب کریں گے کیوں مولا محجلین علی تسیم الجنت و نار پہنبا نے فرمایا تھا علی جنت اور دوزر دونوں کا تقسیم کرنے والا مولا اسی پلے سرات پہ کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور جہنم سے خطاب کریں گے یا نار حاضر لی و حاضر لکھ جب جیسی دیکھیں گے دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ جہنم یہ میرا ہے اسے چھونا مت یہ تیرہ ہے اسے چھوڑنا مت مولا کے حدیث کو میں نے اپنے حساب ترجمہ کی رہا ہے مولا نے کہا کہ جنت حاضر لی مولا کے الفاظ ہے یہ میرا ہے اسے چھونا مت اور یہ تیرہ ہے اسے چھوڑنا مت روایت ایک بہت 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 بزرگ آلے میں تھی جن کی تفسیر ہے اتیاب البیان کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے یہ آگ نہیں ہے اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں بڑے دیوہ غریب الفاظ ہیں کہا یہ خود با خود اپنے مصرے کو اندر پھیج لیا کریے کچھ ایسے انگاریں نکلیں گے پاہوں پکڑا کی پھیج لیا کریے سوائے اس کے جس کے لئے مولا کہہ جائیں گے اس کو چھونا مت یہ میرا ہے بزیاد یہی دعا کیجئے کہ وہاں پہ پہمبرزلام فرماتے ہیں یہ تفسیر انوارا نجف میں اور اور ہمارے بہت سے کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے پہمبرزلام فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ اے صحابہ روز قیامت پھلے سرات پہ پچاس مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا کتنے مقامات پہ ستر یا اسی پچاس میں نے پہلے کہہ دیا تھا میں صرف یہ جیس کر رہا ہوں گے آپ جاگ رہے ہیں یہ تو پچاس مقامات پہ سوال ہوگا پہلا سوال ہوگا دوسرا ہوگا پھر روکے کہا نہیں آگے نہیں پڑھ سکتے پہلے سوال کا جواب دو تیسرا سوال ہوگا چوتھا یہاں تک کہ پچاس سوال ہوں گے روایت میں یہ پہ رفاظ ہے کہ کچھ افراد پھلے سرات کو برک کی رفتار سے پار کریں گے برک بجلی کڑکتی کتنی تیز یہاں تک کہ بھی سائنس نے دسکیور کیا ہے کہ یہ جو چند سیکنڈ کے لیے ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے میل ٹریور کرتی ہے مولا فرماتے ہیں برک کی رفتار سے سلمانو ابوزر ہوں گے اور ان جیسے جتنے بھی افراد ہوں گے کچھ تیز اور اور گھوڑے کی رفتار سے پار کریں کچھ بھاگتے ہوئے انسان کی طرح سے کچھ تیز چلتے ہوئے کچھ لڑکھڑاتے ہوئے لیکن پار کر لیں گے بجاری طرح ہم جیسے بھی افراد ہوں گے تو بہر ہر آپ افراد تیز سے جا رہے ہوں گے ہم بھی کہیں گے نعرہ آفازوں پکڑ لیجئے پھر مولا متخیانی کو بکاریں گے وہی ملت کریں گے باقی تو نفس نفسی کا عالم ہوگا سوائے مولا کی پہمبر کی حدیث ہے کہ میرے علاوہ اور میری عوثیاء کے علاوہ باقی حتی انبیاء تو نفس نفسی کا عالم ہوگا آدم و مادونہ حدیث کے الفاظ بارال کب پچاس مقامات پر حدیث جو بیان کرنا ہے پہمبر فرماتے ہیں آخری مقام پر جو سوال ہوگا وہ سن لو انچاس دگا کو چھوڑ دیا ہے آخری مقام پر سوال ہوگا کہا کہ دیکھو تم نے انچاس دگا کو پار کر لیا اب یہ بتاؤ علی کو مانتے تھے علی کی بنایت کو مانتے تھے پرور دگا رہا یہ پہلے مقام پر سوال کرنے تھا آگے آسان ہو جاتا کہ نہیں بتانا یہ مقصود تھا اگر انچاس دگا پاس تو لیکن بنایت علی میں نہ کہا تو سب میں نہ کہا یہ ایک ہے محرات کو صرف روایہ سے سنو ہوا ہے بحار اور انوار میں اگر دیکھیں تو باسکار مزا آتا ہے صرف روایہ ماں سنین کی زبانے سنین کہ محرات کیا ہے فہمبر سننے کیا دیکھا جاننا چاہیئے ہیں فہمبر مکہ سے چلے اور اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے کہ آیا مسجد الحرام سے چلے ہیں یا گھر سے چلے ہیں یہ جو الفاظ آئے ہیں اس سے محسوس ہوتا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک گئے ہیں اور وہاں سے عرش آدم تک گئے ہیں مسجد حرام اور بعض نے لکھا کہ حرم خانہ کعبہ کا مکہ کا حرم صرف مسجد حرام تک نہیں ہے بلکہ وسیطر ہے اس لیے ہو سکتا گھر سے گئے ہوں یہ گھر سے لے جانے کی کنجائش کیوں پیدا ہوئی جانتے ہیں حضراء یہ گھر سے محسوس پہ پہنچانے کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ کسی ام المومنین کی حدیث تھی نہیں ہے میرے حضراء کہ پیمبر جب بستر سے گئے اور واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا جو خضو کا پانی تھا وہ تب بھی بے رہا تھا پیمبر گئے اور واپس آگئے نہ بستر کی گرمی ختم ہوئی نہ پانی کا بہنہ کم ہوا بس پیمبر گئے اور واپس آگئے اس لیے دو کنجائشیں نکالی ایک تو گھر سے محراج بھیجنے کی کنجائش نہیں آیا کیونکہ انہیں صدیقہ ثابت کرنا تھا دوسرے صدیقہ تب پتہ چلے گا کون صدیقہ ہے کون نہیں ہے جو مباحلہ میں جائے گی وہ صدیقہ ہوگی اور جو مباحلہ میں جائے گا وہ صدیقہ اکبر ہوگا جو نہیں جائے گا اس کی متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تو حضرات دوسرا یوں مسئلہ تھا کہ نہیں میں عراج اجسمانی نہیں ہے پیمبر تو بس غضو کیلئے کے لئے دوران آپ نے جو خواب دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا البتہ یہاں پہ بڑے ست احترام کے ساتھ تمام امہ حاضر محمد کا محترام کرتے ہیں میں جسارت مقصود نہیں ہے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضراتہ تبورہ لیکن ماذا چاہوں گا توہین مقصود نہیں ہے دلازاری مقصود نہیں ہے لیکن ہمیں شان پیمبر سب کی شان سے زیادہ افل ہے اگر ہرہ فارہ پیمبر پہ ان کی نبوت پہ ان کی رسالت پہ ان کی نورانیت پہ ان کی عصمت پہ تو ہم سب کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں چاہے صحابہوں کا ازواج وہ پیمبر اور نبیت رکھتے ہیں ازواج اور اصحاب سے صحابہ کا مقام ازواج کا مقام ہے اس لئے کیونکہ وہ پیمبر کے صحابہ سے اگر کسی اور کے ہوتے تو مقام ہوتا تو صرف یہاں پہ ایک بات معروضات کرنا ہے کہ اس روایت کو ہم تب مانیں گے کہ اگر پیمبر اسلام کی شادی جناب ام المومنین سے مکہ میں ہوئی ہوتی نہیں آگر آپ مکہ میں صرف جناب خجیز شادی ان کی انتقال کے بعد جب مدینہ گئے تو ہجرت کے بعد پیمبر کی شادی ان سے ہوئی ہے نہیں آگر آپ نے رضا تو یہ روایت تب بتائیے جب میں آراد آپ کے دھر سے تو تب ہوئی جب آپ مدینہ میں ہیں وہ کوئی اور محراد ہوگی نہیں آراد میرے ساتھ یہ تو محراد قرآن نے بتائی ہے یہ مکہ سے ہوئی ہے یہ مکہ سے ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو افراد بغض اہل بیت رکھتے ہیں ان کی اقل ماری جاتی ہے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم امہات المومنین کے موں میں جملہ ڈال رہے ہیں یہ نہیں دیتے کس سے گھڑ رہے ہیں نہیں میرے ساتھ کس کے موں میں جملہ رکھ رہے ہیں میں دیکھیں کہ میں نے تو لکھنا ہے اب کوئی راوی بھی چاہیئے میں نے حدیث جھڑنی ہے اہل بیت علیہ مسلم کے خلاف تو میں نام کس کا لکھوں گا کسی ایسے کا جس پہ دوسروں کا اعتقاد آگیا اور بعض وقت علیہ وآلہ توہین آمیز جملے خود ہمارے آئمہ سے بھی ان حضرات نے لکھیں کہ امام نے یہ کہا تو یاد اکھئے گا جہاں پہ توہین رسالت تھو وہ جملہ کسی ایسے سے خوب ہی نہیں سکتا جو پہمبر کے مقام کو مانتا اگر ماضح ہو گئی ہوگا علیہ وآلہ پہمبر اسلام کی محراج ہے پہمبر اسلام نے محراج کے لئے سفر کیا مسجد اقصہ آئے مسجد اقصہ سے عرشی آزم کی طرف چلے برراک پہ سوار تھے برراک پہمبر سے پوچھا گیا یا رسول خدا یہ برراک برد سے مطلبہ لفظ ہے بجلی کی طرح کہا کیسا ہوتا یا رسول خدا صحابہ کو رسول خدا نے سمجھانا تھا اہلِ بیت کو سمجھانا اور بات ہے صحابہ کو سمجھانا ہو جنہوں نے دیکھا وہاں نے بتانا کہ اس برراک پہ گیا تھا جنہوں نے دیکھا نہ ہو کہا دیکھو یہ بھوڑے جیسا جانور ہوتا ہے سفید رنگا ہوتا ہے بس نورانی مخلوق ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں اب یہ ان کی تقریب ذہن کے لئے بیان کیا جا رہا ہے برراک یعنی برد تب جو چاہوں گا برراک یعنی برد سے نکلا ہوا بجلی یعنی نور تب جو چاہوں گا یعنی نور پہمبر بتانا یہ چاہتے تھے حقیقت محمدی نے میں آراج کی ہے نہیں ہے میرے ساتھ حقیقت محمدی نے یہ جو پہمبر اسلام باقی قول کے اندر ہمارے سامنے آئے ہیں یہ خود ان کی تنظیر ہے حقیقت محمدی سے مواقع بھی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ پوری بلزوے کی بحث ہے اسلام کی حقیقت نے میراز کی ہے جب جا رہے ہیں تو اس رفتار سے جانا ضروری ہے اس رفتار سے جانا ضروری ہے جس کو کہا جاتا ہے برد کی رفتار سے جانا اس لئے پہمبر نے کہا جب تاریخ آنے والا مورت لکھے گا کہ نظر سے زیادہ تیز ہو بجلی کی نور کی رفتار سے زیادہ تیز ہو لائک کی یہ سفر طے کرنے کے لئے لائک کی رفتار پہ جانا اس لئے پہمبر اسلام نے اس وقت کہا بررات پہ کہا تھا آنے والا سائنس دان لکھے گا لکھے گا کہ برد کی رفتار سے جانا لائک کی رفتار سے سپیڈ سے جو ٹریول کرے گا وہی خلا سے باہر جا سکتا ہے نہیں ہزارہ تو پہمبر نے فوراں کہے گا کہ بررات پہ کہا تھا تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ آنے والی نسلیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں بررات پہ کہا ہے پہمبر اسلام گئے کیا دیکھا اب حضرات یہاں پہ ایک سرح مسئلہ کو کیونکہ بس مجھے روایات پیش کرنی ہے ایک سرح بات کو پہمبر کا جبرائیل جناب جبرائیل سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرنا پہمبر اسلام حقیقت ہے جناب جبرائیل ان کا ایک جلوہ ہے ان کی تجلی ہے حقیقت پہمبر کی ہے جناب جبرائیل کی نہیں ہے نہیں آرام یہاں تک کہ عطاللہ محمد صلی اللہ سبحانی نے اپنی کتاب ولایت سے کھلیہ کے جملہ لکھا ہے کہ جناب جبرائیل اور جناب میکا ہے جناب اسرائیل اور اسرافیل یہ امیر ان کے پہمبر کے خطام میں سے خادم میں سے خادم ہیں حقیقت پہمبر کی ہے حقیقت مولا متقیان کی ہے تو پہمبر کا یا مولا متقیان کا یا آئمہ کا سوال کرنا کسی فرشتے سے اس کے خود با خود آپ کو توجہ کر لینے چاہیے بعض وقت افراد کہتے ہیں پہمبر نے کیا پوچھا خود با خود کوئی توجہی سوچنے چاہیے یہ نہیں سوچنے چاہیے یہ روایت خالت ہو کہ پہمبر کیسے پوچھ سکتے ہیں نہ پوچھنا بعض وقت اپنی علم کے لیے نہیں ہوتا تعلیم کے لیے ہوتا ہے علم کے لیے سوال کرنا اور ہوتا ہے تعلیم کے لیے سوال کرنا اور اگر ہوں میرے سارے میں تشجیلات میں نے کہا نہیں جا سکتا اگر آپ جاگتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا میں تشجیل سے آگے بڑھنا جاتا ہوں بس پہلے پہلے عرص پہ پہمبر اسلام پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ قطار اونٹوں کے گزر رہی تھی اونٹوں کے قطار کہا کہ جبرائیف رک جاؤ میری شریعت کے اندر کچھ کام مقروح ہیں اونٹوں کے قطار کے درمیان سے گزرنا بھیڑوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرنا مقروح ہے حرام نہیں ایسا نہ ہو تو کہاں ان کے درمیان سے گزرنا مقروح ہے کہاں جب تک یہ اونٹوں کے قطار رکنے جائے میں آگے نہیں جاؤں گا اب یہاں یہ نہیں کہ پہمبر نہیں جانتے ہمارے لیے کہاں جب تک یہ رکنے جائے میں نہیں جاؤں گا کہاں یا رسول خدا جب سے میں خلق ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اونٹوں کے قطار چل رہی ہے آج تک نہیں رکی تو آج تک انتظار کیجئے گا کہاں جبرائیف یہ منقطع نہیں ہوگی کہاں یا رسول خدا یہ رکنے والی نہیں ہے اس لئے گزرنا ہوگا کہاں جبرائیف ان پر کہاں سامان لدہ یہ کیا ہے کہاں یا رسول خدا یہ آپ کے بھائی علی کے فضائے ہیں صرف روایات کی روشنی میں پہش کروں گا میں آج تک آئے تو کہاں یہ منقطع نہیں کہاں جب سے خلق ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں اور اب تک مسلسل دیکھ رہا ہوں یہ اونٹوں کی قطار رکی نہیں ہے ان پر علی کے فضائے ہیں کہاں جبرائیف کتنی عمر ہے یا رسول خدا جبرائیف سے پوچھ رہے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تو کبھی نہیں بتاتی میں نے تو خدا قسم مردوں کو آج کے زمانے میں جھکا نہیں بتاتے عمر جبانی کے ایک آدھا تجیب غلی سے پیدا ہو گئی ہے بہت بڑی بیماری ہے اور پوچھ لیے کون ہے کس نے بتایا آپ کو فوراں نعراض ہون لیں گے جنابے جبرائیف سے کچھ جانتے ہیں کیا فرم آیا کہاں یا رسول خدا ایک ستارہ پچیس ہزار سال میں ایک مرتبہ میں نکلتا ہے ایک ستارہ پچیس ہزار سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے میں نے اس ستارے کو پچیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے نہیں میرے ساتھ گھر جا کے حساب پیجے کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے اتامنا کیجئے گا کہ اس ستارے کو پچیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے کہ جبرائیف اگر دیکھو گے ستارے کو پہتانو گے کہا یا رسولِ خدا ایک نہ آزا پتیس ہزار مرتبہ دیکھا کیوں نہ پہچانوں گا کہا کیوں نہیں پہچان جا وہ سیطانہ مجھ محمد کے نور ہے جب نور میں دیکھا تھا تو پہچانتے تھے جب اس جسم میں دیکھا پہچانتے ہو گیا آگے پڑھنا شروع ہے ممبر اسلام کہ فرماتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا یہ تیسے آسمان پہ تیسے چوتھے میں مجھے تھوڑا مغالدہ ہے تفسیر سافی سے پہتے کاشانی کی تفسیر بہت نایاب تفسیر ہے اہلِ بیتِ علیہ السلام کی حادث میں لکھی گئے پوچھا پہنچا پہنچا نے کہا جبرائی یہ اتنی بڑی مخلوق یہ کیا ہے کہ یا رسولِ خدا یہ فرشتہ ہے پہنچا پہنچا فرماتے ہیں اے صحابہ کرام جانتے ہو گئے کیا تھا آپ سے نہیں کہنا صحابہ سے پہنچا تھا آپ سے میں کہہ رہا ہوں کیا کیا تھا کہا اتنی بڑی مخلوق تھی ایک ہزار اس کے ہاتھ سے ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں ایک ہزار ہاتھ اور ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں کیا کس کا کیا کام ہے کہا یا رسولِ خدا یہ سے پوچھئے جیسے آگے بڑے وہ تحظیم کھڑا ہوا کہا یا رسولِ خدا درود و سلام و آپ پر اور آپ کی آنے پر سوال کیا کہا کہ تمہارا کیا کام ہے کہا یا رسولِ خدا یہ جو زمین پر بارش ہوتی ہے اس کے سارے قطرات گنتا ہوں کبھی آج تک کوئی ایسا قطرہ نہیں کہ جو گرہ ہو میرے حساب سے باہر رہ گیا ہوں یہ جو ریگستانوں کے اندر ذرات ہوتے ہیں سارے ذرات گنتا ہوں یا رسولِ خدا درختوں پر جو پتے اکتے ہیں سب گن سکتا ہوں جو بھی خدا میں نے مطال خل کرتا ہے میں اس ربطار سے گنتا ہوں جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو کمپیوٹر کیا ہوگا جو خدا میں نے مطال کی مخلوق تھی کہا اے فرشتے ذرا یہ کو بتا کوئی ایسا کام ہے جو تُو نہیں کر سکتا کہا یا رسولِ خدا ایک ایسا کام ہے ایک ایسا حساب ہے جو میں نہیں کر سکتا کیا کونسا ہے کہا یا رسولِ خدا جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آج پر درود بھیجتی ہے اُس کا ثواب میں نہیں کر سکتا ابھی تو میں تیسری چوتھی آسمان پر پہنچا ہوں آپ ادراد سے مجھے تکاوت کا احساب ہو رہا ہے جیسے سلوات پڑھیں تو اس کو بلا نواز سے پڑھیں اللہ علیہ وسلم 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 یہァ سلوات ائسا اسمان پر پہنچے مولا مطلقیان سے سوال کیا گیا اگر یہاں لیہ آپ کہتے ہیں اور پوچھنے کی انداز سے محسوس ہو جاتا ہے یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے یا فسانے کے لیے آیا ہے اور مولا کے قانون یہ ہے جو فسانے کے لیے آیا ہے اسے فسانو نہیں آگرات میرے ساتھ اور اس نے سوال کیا کہا یا لی آپ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہاں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہ یہ بتائیے جو قرآن کے آیت ہے فسال ہم ان سارے کے سارے انبیاء سے سوال کیجئے سارے انبیاء سے سوال کیجئے کہ تمہیں نبوت کیسے ملی نہ سارے انبیاء رسول خدا کے زمانے میں موجود تھے اور نہ سب انبیاء اکٹھے رسول خدا ان کے زمانے موجود تھے بلکہ سارے انبیاء اکٹھے کبھی جمع ہوا ہی نہیں تو اگر تو رسول خدا نے نہیں پوچھا تو خدا نے حکم دیا تھا اگر نہیں پوچھا تو خدا نے حکم دیا تھا حکم کے نافرمانی کی اور اگر پوچھا تو بتائیے کیسے پوچھا کہ نادار یہ فرض کا نہیں عرض کا سوال ہے یہ وہ پتہ آس رکھتا ہے جو عرض پہ ساتھ تھا کہ یہ فرض کا نہیں عرض کا سوال ہے کہ کس مقام پہ کہ جب چوتھے آسمان پہ رسول خدا میرے بھائی رسول خدا پہنچے تو وہاں پہ سارے انبیاء دو صفحے بنا کے اس اقبال کے لئے کھڑے تھے سارے انبیاء دو صفحوں کے اندر اس اقبال کے لئے کہ یا رسول خدا آپ پہ انتظار تھا سب سے آگے جناب ابراہیم سے اس اقبال کے لئے کھڑے تھے ایک مرتبہ حکم خدا مندی ہوا قرآن کی آیت ناظر میرے حبیب رکھ جائیے ان سب سے جب تک سوال کا جواب نہ دیتے آگے نہ پڑھئے گا سلامت لیجئے گا استقبال نہ لیجئے گا فس الہم ان سے سوال کیجئے تمہیں نبوت کیسے ملی تو ایک مرتبہ پہنبر علیہ السلام نے عرش آزر پہ سوال کیا کہ یہ تو سوال کا میں نے تجھے جواب بتایا کہ سوال کب کیا اب سن انہوں نے جواب کیا دیا مولا قرآن نے آپ سنوں نے جواب کیا دیا پہنبر نے پوچھا بتاؤ تمہیں سب کو نبوت کیسے ملی تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا مندی مطال نے اپنی وحدانیت کی گواہی لی آپ کی نبوت کی گواہی لی اور آپ کے بھائی علی کی منایت کی گواہی لی کہ سوال کرنے والے کہ سوال کرنے والے یہ تو تیرے سوال کا جواب تھا اور ان کا جواب بھی سن لیں ان کا جواب بھی سنایا کہ پہنبر علیہ السلام نے اس کے بعد استقبال قبول کیا آگے بڑھے پہنبر علیہ السلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں سارے کے سارے افراد دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بہت سے افراد یامدہ حیر آگے کیا ہوگا صحابہ بھی سن رہے تھے اور کچھ سن رہے تھے اور کچھ سو رہے تھے نہیں آیا تھا آپ میرے ساتھ صحابہ کرام کی حجیب غریب ہے اس کے اندر بھی ہفتران کا آدمی تھا صحابہ کے اندر تو بہت سے افراد سن رہے تھے بہت سے افراد تاجب کر رہے تھے بہت سے افراد جہاں پہ پہنبر فضائل سناتے تھے سرواز پڑھتے تھے بہت سے حجیب غریب حالت تھی صحابہ کرام سن رہے ہیں بہت سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے کہاں نہیں گئے یا رسول خدا زمین کا بتائیے پہنبر نے کہا راستے میں یہ دیکھا تھا اب یہ قافلہ آنے والا ہے راستے ممتع سامان کھو گیا تھا جیسے قافلہ پہنچا اور پہنچ گئے سب سے پہلے یہی پہنچے کہاں تم بتا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہاں ہم کیسے راستے سے آ رہے ہیں اب کہاں رسول خدا نے یہ بتایا تھا کیا کچھ سامان کھویا تو نہیں ہے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہاں مجھے نہیں پتا رسول نے بتایا مقام پہ ہوں گے کہاں میری اہلِ بیت کے ہاں پہ ہوں گے اس مقام پہ ہوں گے کہاں جنت میں دیکھتا جاتا تھا رسول خدا جب خلق ہوئے تو آپ کے بعد سب چیزیں خلق ہوئیں ان کے صدقے میں جنت میں ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے حضرات توجہ ہے آئیم علیہ السلام کے اور جب یہ پانچ وہاں پہ چھے تو ان کے محل بنا دئیے گئے تھے اب ایک نیا محل ہے رسول خدا کے محل کے ساتھ کہاں پروردگارہ یہ سارے محل میں نے پہنے سے دیکھ رکھیں یہ محل کس کا ہے موٹی سے بنا ہوا بہت خوبصورت سے اس سے خوبصورت تو محل اور کوئی ہے نہیں اور میرے محل کے ساتھ ہے کہاں کہ اے میرے حبیث میں نے یہ محل خدیجہ کے لیے بنایا کہاں یہ محل خدیجہ کے لیے بنایا کہاں کیوں کہاں کہ پروردگارہ یہ محل جناب خدیجہ خدیجہ تو کبرا کے لیے کیوں بنایا گیا کہا خدیجہ نے اپنا سارا مال دنیا میں لٹا دیا میں نے ساری جنت خدیجہ پر لٹا دیا میراج صرف روایہ سے سنا رہا ہوں کوشش ہے اگر آپ حضرات سو اگر آپ آگر اجازت دیں تو آگے بڑھوں گا اب روایات بیان کر رہے ہیں کہ کہا کیا کچھ ہوا بہت سے واقعات ہیں سارے واقعات نہیں بیان کر سکتا اگر چاہوئے تو یقین مانیے تین چار مجالے شاہیئے سارے واقعات کے لئے تین چار مفصل مجالے شاہیئے سچ چند واقعات سناوں گا پیمبر اسلام میراج پہ ہیں یہاں تک ایک مرتبہ چھٹے آسمان پہ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول خدا خدا بن مطال کی طرف سے یہ آپ کے لئے سیب حدیعہ ہے کہا جبرائیل میں عرش پہ کھانے پینے نہیں آیا کھانے پینے نہیں آیا کہا یا رسول خدا یہ وہ سیب ہے جس میں زہرہ کے نور کو وضیعت کیا گیا ہے نہیں حضرت بھیر صاحب جناب زہرہ کے یعنی یہ معلوم ہوا کہ جناب زہرہ کی ولادت سے پہلے میں آراز ہے اور اگر ولادت سے پہلے ہے تو جناب پیمبر اسلام کی زوجہ جناب قدیدہ ہے نہیں حضرت بھیر صاحب ہم صحابی کی بات کو مانیں یا رسول کے بات کو مانیں دلیل دیدی ہے میں نے حضرت اگر جا کر رہا ہوں تو کہا کہ یا رسول خدا خدا بن مطال نے اب یہاں پر یہ حدیث ہے بہت ہی امیخ حدیث ہے یہاں خوانی کتاب ہے پھل خلافت ملویل آیا بہت ہی ہے جو مغلی کتاب اس کے اندر آخر جملہ ہے کہ اے طالبیں اس کے مطالب کو اسے مطالب دینا جو اس کا اہل نہ ہو نہیں حضرت جو اس کا اہل نہ ہو صرف ان کو دینا جو اہلیت رکھتا ہو وہ صرف فضال جی کتاب ہے وہاں سے ایک جملہ پیش کرنا جاتا ہوں اگر آپ میں طاقت ہو حضرت بھی کہتا ہے عجیب و غریب جملہ ہے فرماتے ہیں یہ جو احادیث میں آیا ہے اور یہ جو آیا ہے زیارات کی اندر اچھدو انہ کے گنتہ نورا فیلسلاب الشام اے قبل ارحام المطاہرہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرت اندر آیا ہے یہ تیرہ معصوموں کا نور تھا چودہ کا نہیں تھا یہ تیرہ کا نور تھا یعنی جناب آدم سے لے جناب عبد المطلق تک تیرہ معصومین کا نور آتا رہا یہاں تک کہ جناب عبد المطلق کے بعد نور نبوت جناب عبداللہ کے سلم میں گیا اور نور امامت جناب عبداللہ کے سلم میں گیا یہ تیرہ معصومین کا نور تھا لیکن ایک نور اتنا پاک سے خدا نے کہا کسی کو نہیں دوں گا حدیث آپ کو معراج دیا نہ ہوگا عائد اللہ بھائی کے خورسان اس مقام پر لکھیں کہیں کہ معراج مقدمہ ہے ولادت زہرہ کا کہیں میرے حدیث شجرہ توبہ سب سے پاک درست ہے اس کا جو سب سے پاک تھلتا وہ یہ سیب ہے اس سیب سے جناب سیدہ اس کے اندر نور جناب سیدہ کو وضیعت کیا گیا فرماتے ہیں جناب پہمبر علیہ السلام نے اس سے پہ لیا کہا کہ چالیس دن روزہ رکھیے گا کیونکہ آپ جتنے پاک ہیں اتنے پاک ہیں اتنے پاک اپنی زوجہ سے کہیے گا یہ جو پاکیز کی اب آنے والی ہے یہ کسی تک اس پوری دنیا کے اندر یہ پاکیز کی اب تک نہیں گئی تھی یہ جنت سے سیدھے آپ کے پاک جا رہی ہے آپ سے خدیجہ کے پاک پھر کائنات کے اندر آئے گی پہمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا پرور دگا رہا جنت کے اندر پہلے کونکہ چاہوں گا جنت کے اندر پہلے کون جائے گا کہا کہ پرور دگا نے جواب کیا میرے حبیب سب سے پہلے جنت میں آپ کا ناقہ جائے گا لیکن پہمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے دکھایا کہ آخرت میں کیسا ہوگا میرا نور کا ناقہ جا رہا تھا ایک قدم سے دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ تھا جتنا زمین سے آسمان کا میں نے ایک مرتبہ نگاہ جا لی تو دیکھا جتنا ایک قدم سے دوسرے قدم میں پاس رہا وہاں پہ میں نے ایک اور ناقہ دیکھا وہ بھی نور کا ناقہ تھا وہ میرے ناقے سے آگے تھا آیت اللہ وہی کے خورسانی میں لکھتا آپ نے دخلی کے لئے بیان کیا انہی کتاب کے سر جو میں نے یہ وہاں سے بیش کر رہا ہوں فرمایا یہاں سے لے کہ وہاں تک میں نے دیکھا کہ پرور دگا رہا سب سے پہلے جنت میں مجھے جانا تھا مجھ سے پہلے یہ کون جا رہا ہے کہاں بہی فاطمہ کہہ یہ جو تجھ سے پہلے کہاں اول شخص ید غل جنت فاطمہ جو سب سے پہلے بی بی جنت میں جائے گی وہ ہوگی فاطمہ نہیں آزار میرے ساتھ یہ جناب پیمبر اسلام فرما رہے ہیں کہاں مجھ سے بھی پہلے میری بیٹی جنت میں جائے یہ شبہ میارات اللہ حافظ شبہ میارات مقدمہ ہے دنابہ سیدہ کی عظمت عزب غریب ایک ماحول ہے عزب غریب ایک عظمت ہے احساس اللہ رہا ہے صحابہ یاد رکھو اسی لئے پیمبر اسلام نے فرمایا تھا سارے صحابہ سے کہا تھا کہا تھا کہ بے شک بسی سے ایک حدیث کے اوپر اقتفاق کروں گا باقی آگے باقی وڑھاؤں گا پیمبر اسلام کے میارات کے مطالق دو باتیں سے مجھے اس کرنی ہیں عزب پیمبر اسلام نے فوراں ایک جملہ کہا کہا کہ بے شک کہ خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور اس کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اس کو فقر الدین راضی نے لکھا ہے شمس الدین تحبی جو رأس المنتقدین یعنی تنقید کرنے والوں کا سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے یعنی جتنی بھی احادیث فضائل حیل پہ نازل ہوئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تنقید کرنا سندھ میں کوئی بنجائش نکالنا یہ شمس الدین زہابی کا کام ہے اور وہ آدمی وہ بھی اس حدیث کے مطالق کوئی شر ظاہر نہیں کرتا اس نے کہا یہ صحیح اس سندھ ہے اور جاراللہ زمکشری نے لکھا یہ تین وزور ان سب نے اس حدیث کو لکھا پیمبر اسلام کی خود صحیح بخاری کے اندر ہے اور مقامات پہ ہے پیمبر فرماتے ہیں کہ بے شک کہ خدا اس کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اس کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے عرص عاظم پہ جو زہرہ کا مقام تھا کسی اور کا نہیں دیکھا خدا اس کے راضی ہونے سے راضی اس کے ناراض ہونے سے ناراض حضرات صرف ایک مقدمہ پیش کرنا جاتا تھا ایک بات پیش کرنی اگر میرے ساتھ ہوں اگر جاگ رہے ہیں حضرات سننی کیے اگر غور کیجئے گا انسان کا تقامل یہ ہے کہ انسان عدالت پہ فائز ہو عدالت کیا چیز ہے یعنی انسان کوشش یہ کرے کہ خدا کو ہر چیز میں راضی کرے جس میں خدا راضی ہو جائے تو انسان راضی ہونے اسی پہ راضی رہے اور جس پہ خدا ناراض ہے اس پہ ناراض ہونے کوشش کرے عدالت سے بڑھ کر قسمت ہے انبیاء علیہ السلام صرف اس پہ راضی ہوتے ہیں جس پہ خدا راضی ہوتا ہے توجہ ہے میرے ساتھ انبیاء اس پہ راضی ہوتے ہیں جس پہ خدا راضی ہوتا ہے اس پہ ناراض جس پہ خدا ناراض یعنی ان کی رضایت خدا کی رضایت کے تابع ہے توجہ ہے میرے صاحب انبیاء معصومین کا مقصد یہ ہے کہ رضایتِ الہی میں راضی ہیں غضبِ الہی میں غضبناک ہیں لیکن نا جانے آگر وزید و رضا نہیں کہتے ہیں نا جانے کیا عجب و غریب مقام ہے جنابِ سیدہ کا یہ تو اس میں سے بالتر ہے سارے انبیاء علیہ وسلم دیکھتے ہیں جس میں خدا راضی اس میں ہم راضی جس میں خدا ناراض اس میں ہم ناراض لیکن خدا کہتا ہے میں اس میں راضی جس میں بطول راضی اور میں اس پہ غضبناک جس پہ بطول غضبناک یعنی یہ مشیطِ الہی ہے کسی ایسی عصمت کو تلاش کرو جو جنابِ سیدہ کے اوپر فٹا سکے آن عصمت جنابِ سیدہ پہ نہیں آتی یہ عصمتِ قبرہ ہے جہاں پہ مشیطِ الہی کہتی ہے یہ راضی تو میں راضی انبیاء کہتے ہیں خدا راضی تو ہم راضی خدا کہتا ہے نہیں اگر رہا ہے راضی تو میں راضی ایسی عصمت 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 ہم سمجھ میں آیا کہ میعاراج کی آئے قدی کو غریب واقعات کیا ہے نچوڑ ہے حضرات میں جانتا ہوں کافی تاخیر ہو چکی ہے صرف تو باتوں کو اس کرنے کے بعد میں نے افسر کہا تھا بات کو تمام کروں گا پہمبر اسلام میعاراج پہ جا رہے ہیں ایک مقام ہے ایک سوال ہے یہاں پہ بہرحال بہت سے نوجوان کرتے ہیں پہمبر اسلام کو میعاراج پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی خداوند مطال ہر جگہ موجود ہے اور وہ جہاں چاہے جس کو بھی چاہے دیکھ سکتا پہمبر اسلام کو جیساں صوفیوں نے جواب لکھا کہ خداوند مطال کو دیکھنے گئے تھے رسول خدا اللہ کو دیکھنے کے لئے گئے تھے اور میں نے پیش رسال بہت سے صوفی رضاعت کے ٹیلیویجن پر سنے بھی کتاب تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ساتھ میں آسمان پر اللہ کو دیکھ لیا تھا تو امام سے بیان کیا کہ انہوں نے اسے زمانے سے آ رہا ہے چھٹی مام علیہ السلام کے زمانے سے حسن بسری اور دوسرے حضرات نے لکھا پہمبر اسلام نے اللہ کو دیکھ لیا علیہ وسلم فقہ انہوں نے اور جو ممبر ہے عرش آزم پر کرسی اللہ کی اس پر اللہ خود چوکڑی مارکے بیٹھتا ہے پہمبر نے علیہ وسلم یہ بتایا ہے اور وہاں پہ اللہ نے چھوڑ اسی جگہ الٹے ہاتھ پہ پہمبر کے لئے چھوڑ اچھی ہے کیونکہ یہ سب سے اعدلہ حبوب ہے اور جب وہ اپنی چوکڑی کو بدلتا ہے علیہ السب اللہ تو پھر زلزل آتا ہے چرچر کی آوازیں آتیں کچھ سے تو وہ نے نقشہ پورا کھیچھا اب میں نے آپ سے کہا نا کہ جہاں پہ بھی توہین ہوتی ہے پہمبر اسلام کی اس حدیث کو قبول کر ہی نہیں سکتے ہمارے معصومین نے اس سے مطالب کیونکہ مضمت کی ہے اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ سچ نہیں ہے اب پہمبر اسلام کیوں گئے پھر آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں میں نے کہا روایات کے روشنے میں دیکھئے میعاراز کیا ہے معصوم سے پوچھئے مولا یہ میعاراز پہ خداوند مطال نے کیوں بلایا جبکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ خداوند مطال لا یورہ دیکھا نہیں جا سکتا جب دیکھا نہیں جا سکتا تو میرا پہمبر اسلام کو کیوں بلایا کہا خدا وندہ مطال نے اپنے آپ کو دکھانے کے لئے نہیں پہمبر اسلام جس معرفت کے درجے پہ سے تم سمجھیں نہیں سکتے کیونکہ پہمبر اسلام کو جب دیکھا تھا ملائکہ نے تو اس وقت پہمبر اسلام زمین پہ محبوس نہیں ہوئے تھے تو ملائکہ نے کہا پرور دکھا رہا جب سے بھیڑا ہے ہم نے نہیں دیکھا ایک مرتبہ عرش آزم پہ بلا لے نہیں آزم تو کہا ملائکہ نے فرمائش کی تھی یہ خدا وندہ مطال نے ملائکہ کو زیانت کرانے کے لئے رسول خدا کو عرش آزم پہ بلایا تھا ملائکہ کو زیانت کرانی تھی ایک مرتبہ اس لئے ملائکہ کی صفوں میں حلچل مچی ہوئی تھی ہر جگہ سے فورا ایک مرتبہ پہمبر اسلام تفسیر صحابی کے اندر الفاظ ہیں تفسیر نور سقلین کے اندر بھی ظاہرانی یہ الفاظ ہیں اور الورحان بھی تفسیر قرآن کے اندر یہ الفاظ ہیں یہ ہماری کیا تفسیر ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا وندہ مطال نے مجھ سے خداد کیا جناب موسیٰ نے خدا سے کلام کیا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَقْلِيمًا جناب موسیٰ نے کلام کیا تھا لیکن پروردگارِ عالم نے ایک مرتبہ جناب رسول خدا سے کلام کیا پہمبر سے سوال کیا صحابہ نے کہا کہ یا رسول خدا خدا وندہ مطال نہ زبان رکھتا ہے نہ کام رکھتا ہے سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے تو کس کے لہجے میں بولا تو تحصیر صحابی میں کہا کہ خدا وندہ مطال نے خدا وندہ مطال نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا میں نے فوراں سوال کیا کہا پروردگارہ کیا تم سے بات کر رہا ہے یا علی کہا بول میں رہا ہوں لہجہ علی کا ہے تو میں نے فوراں کہا پروردگارہ تُن نے علی کے لہجے میں مجھ سے کیوں بات کی تو خدا نے جواب دیا کہا اے حبیب میں دنوں کے راز جانتا ہوں میں نے تیرے دل میں جھانکے دیکھا جو سب سے قریبی آدمی تھا وہ نہیں تھا میں نے اس لئے چاہا کہ تجھے تنہائی کا احساس نہ ہو تجھے تنہائی کا احساس نہ ہو اس لئے میں نے لہجہ علی میں کلام کیا میں نے اس لئے عرش آزم پہ کہاں پہ جہاں پہ ہے دنا فجد اللہ فکانہ قابہ قوسین اور ادنا دو قوس دو کمان کے برابر فاصلہ تھا ایک کمان جانے والی تھی دوسری کمان آنے والی تھی حضرت اصلاح میں نہیں جا سکتا جو بارکیاں فلاسفہ نے یہاں نکالی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں نہ خداوند مطال کو جس میں پہ کہا جا سکے یہاں گئے اور یہاں سے آئے یہ پہمبر کا ایک جانا تھا دوسرا آنا تھا کیونکہ جانے اور آنے میں جب دو قوسوں کو مرائے جاتا ہے تو دل بنتا ہے نہیں حضرت آپ یعنی پورے عالم امکان کے قلب کا نام ہے محمد عالم امکان یعنی جتنی بھی ممکنات سے ان سب کے دل کا نام ہے حبیبِ خدا اور پہمبر اسلام کہتے ہیں جب خداوند مطال سے کلام کر رہا تھا آیت اللہ امام اکا شانے کہتے ہیں جب کلام کر رہا تھا پہمبر اسلام فرماتے ہیں میرے دل میں ایک عجیب سے کیفیت تھی ہم میں اس کو ترجمہ نہیں کر سکتا ایک عجیب سے کیفیت تھی خداوند مطال سے ہم کلام ہوں کہ اچانک میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے ہے جب آہت آنے لگی تو کسی نے میرے دائیں بازو پہ ہاتھ رکھا امام اکا شانے کہتے ہیں دائیں بازو پہ ہاتھ رکھا کہ ہمت نہیں ہو رہی کی خداوند مطال کی طرف سے اپنے رکھوں موڑو پھر یہ خیال کہ کسی بھی طرف دیکھو خدا خدا ہے جس طرح سے نور جس طرح سے ایک بھول کا نہ کوئی سامنا ہوتا ہے نہ کوئی روح ہے نہ کوئی پوشت ہے خداوند مطال کا نہ کوئی روح ہے نہ پوشت ہے میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ ہاتھ علی کا تھا امام اکا شانے کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایک ایسا سکون محسوس ہوا قلب کے اندر کہ دوبارہ گھوراٹ محسوس نہیں ہوئی نہ جانے خداوند مطال نے عرش آزم پہ دو باتوں کا وعدہ وَا سَنُورِيَ مِنْ آیَاتِ مِنْ الْقُبْرَحَمْ اس کو اپنے سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں گے سب سے بڑی نشانیاں اللہ میں نے آپ کی ذہمت کو تمام کیا میں جانتا ہوں رات ہو چکی ہے سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں گے سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں گے وَدَوَنْ دِمُطَالِيَ مِنْتَالِيَ کا حبیب سب سے بڑی نشانیاں آپ کو دینے جا رہا ہوں سب سے بڑی نشانیاں دکھانے والا ہوں کیا دیکھا میں تفسیرات میں نہیں جا سکتا ایک نورِ زہرہ تھا دوسرہ نورِ عیلیتہ جب فرس پہ واپس آئے سنیں گے حضرات جب فرس پہ واپس آئے پہمبر اسلام نے سارا حال بیان کر دیا حضرات میں نے پورا واقعہ تھوڑ دیا اگر چاہتا دیر دو گھنٹے بول سکتا تھا لندن کا کچھ محول اور ہوتا ہے یہاں کا محول اور ہے یہاں تاخیر نہیں ہو جاتی میں خود محسوس کرنے لگتا ان تاخیر ہو چکی ہے جب ہمارے گھر میں بچوں کو سنانے کا تائم ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے نیوز آزار میرے ساتھ تو حضرات ہے کہ جب غریبے کہتی ہے پہمبر اسلام واپس آئے بب پہمبر نے کہہ دیا کہا عرش آزم پہ پہمبر خدا بن مطال کو وعدہ دے کی آیا ہوں بہت سے آلات میرے دنس کے درمیان میں راز ہیں ایک مرتبہ پہمبر اسلام نے کہا کہا میرا بھائی علی بیٹ سریعہ بھی لی گیا ہے رضوہ جس میں پہمبر ہوں سریعہ جس میں پہمبر نہ ہوں پانچ آفرات سات گئے تھے چھ آفرات کا معارکہ تھا یا رسول خدا سینکھڑو صحابہ موجود ہے سب کو بھیج دیئے کہا جسے بھیج رہم وہ ایک سینکھڑو کے برابر ہے بلکہ ہزارہ لاکھوں کے برابر ہے جواب دیں گے پہمبر بھیج دیا ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ دن میں خیال آیا کہ اتنے دن ہو گئے میں نے علی کو نہیں دیکھا تم صحابہ میں سے جو بھی مجھے علی کی خیریت کی خبر دے گا جو مانگے گا دوں گا نہیں حضرات اللہ رہی سے نہیں سارے صحابہ جو بھی خبر دے گا کہ میرا بھائی خیریت سے ہے جو مانگے گا دوں گا سارے صحابہ کہا جو پہمبر نے کہا یہ چیز مانگو سب بڑے بڑے کونہ کار بیٹھے تھے مقرد جنت مانگنے کے یہ موقع ہے سارے افراد تیار ہو گئے پہمبر ایسلام نے کہا جو بھی آ جائے گا جو سب سے پہلا آدمی آئے گا جو مانگے گا میں دوں گا ایک آدمی نے کہا کہ نہیں ایسا نہ ہو واپسی پر ریسٹ لگ جائے تو میں اونٹ لے جاتا ہوں نہیں ہے حضرات کہا کہ ریگستان میں ان تیز بھاگ دیا کہا ریگستان کیا میں پہاڑ کے سامنے بیٹھوں گا گھوڑے پہ جاؤں گا تیشری نے کہا مجھے اپنے ڈانگوں پر بڑا ناز ہے بہت سے جگہوں سے بہت تیز بھاگ چکا ہوں تو حضرات سب کے سب تیاریوں میں چھے بڑے بڑے گوڑنے والے موجود چھے ایک صحابی نے بہت مطبالی صحابی ہیں انہوں نے کہا سلمان تُو پہاڑ پہ جا کے بیٹھ رہا نہیں حضرات میرے سامن پہاڑ پہ جا کے بیٹھ رہا ہے کہا ہاں پہاڑ پہ جا کے بیٹھوں گا کہا بڑا ہو گیا ہے دماغ کام نہیں کرتا علی گئے ہیں جنگ کے لیے یہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھ رہا پہاڑ سے کیسے آئیں گے نہیں ہے میرے سامن نہیں ہم نے کچھ جاؤں گا یہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھے گا اسے کیا نظر آئیں گے چلو ہم راستے میں جا کے بیٹھتے ہیں جناب سلمان سے کسی نے پوچھا راز کیا ہے پہاڑ پہ بیٹھنے کا نور ہے نور کی جگہ سے آئیے حضرت جناب سلمان بیٹھے ہوئے اچانک کسی نے دیکھا کہ سامنے سے میرے لومینی ہیں جناب سلمان بڑھاتے کے باوجود کھڑے ہوئے دونڈنے لگے مولان متقیان نے باغو تھام لیا کہا سلمان کیا بات ہے کہا یا لی آپ جانتے ہیں نہیں با معرفت ہے کہا یا لی آپ جانتے ہیں پہمبر نے وعدہ کیا ہے کہا سلمان اگر میں نے اپنے آپ کو پہلے تجھے دکھایا تو پہمبر بھی پہلے تو پہنچے گا پہمبر کے بعد یہ میرا موعدہ پہلے تو پہنچے گا کہ اب آپ نے کہہ دیا اچمیلان ہے بورا زمین پہ بیٹھ کے باتیں ہونے لگیں جیسے ایک مولا رسکے چانے والے میں ہونی چاہیے بڑے اچمیلان سے کرام ہو رہا تھا جانت مولا متقیان نے کہا سلمان مانگو گے کیا کہا یا لی آپ کے صدقے میں مل رہا آپ بتائیے کیا مانگو کہا سلمان پہمبر سے کہو جو میں عراج پہ آپ کے اور خدا کے درمیان کلام ہوا تو وہ مجھے بتا دی دی نہیں ہے حضرات میرے تھا کہ بس یہی ہے مولا کہا ہاں بس کہا یا رسول خدا یا عمیر الامنی فوراں یہی کہوں گا آئے کہا سلمان آج نہیں کسی اور دن کہا یا رسول خدا کسی اور دن مانگو گا جو مانگو گا دیں گے کہا ہاں سلمان دوں گا میں نے وعدہ کیا ہے صادق نبی ہوں فوراں پہمبر اسلام کے ایک دن جناب عمیر نے کہا سلمان آج مانگنے کا دن ہے کھڑے ہو گئے مسجد ناببی میں سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا کہا یا رسول خدا آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے کہا میں صادق نبی ہوں میں بھولا نہیں کرتا کہا یا رسول خدا آج میں وہ جاننا چاہتا ہوں جو آپ کے اور خدا کے درمیان راض و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں مجھے بتا دیجئے ایک مرتبہ متحیر ہوئے کہ یہ تجھے کس نے بتایا کہا خدا سے وعدہ کیا پرور دکھانا جو تیرے اور میرے درمیان کلام ہو کسی کو نہیں بتاؤں گا سلمان سے وعدہ کیا جو مانگے گا دوں گا وہاں وعدہ کیا کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں وعدہ کیا دوں گا ایک مرتبہ جناب جفرائیل نازل ہوئے کہا یعنی صلی اللہ خدا فرماتا ہے کہ سلمان میں اب اتنا ایمان ہے کہ ان باتوں کو پرداز کر سکے جو وہاں ہوئی تھی اسی لئے تو منہ حل البیت ہے بھائی کہتی تو علی محول تا فوراں آکا سلمان سب کے سامنے نہیں کیونکہ وہاں کی باتیں یہاں نہیں ہو سکتی تنہائی ملے جا کے فوراں جناب سلمان کہتے ہیں پیمبر بتاتے جاتے تھے مجھے حص ہوتی جاتی تھی ایسی متبرک باتیں مقدس باتیں ایسی پاک باتیں تھی بیان کرتے جاتے تھے وہاں سے نکلتے تھے یہاں جاتی تھی جیسے پیمبر نے کہا ختم ہو گئی میں اٹھا دورتا ہوا گھر آیا میں نے باتوں کو گنا تو ایک ہزار باتیں تھی ایک ہزار باتیں تھی میں نے تقسیم کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا پانچ سو فضائد سے علی کے پانچ سو فضائد سے زہرہ کے یہاں جانتا ہوں میں بہت دیس چلا ہوں لیکن جاکن میری کوشش یہی تھی کہ کم وقت کے اندر زیادہ مطالب اشکر سکتی ہیں حضرات یہ ہے میعراج روایات کی روشنی میں یہ ہے میعراج وہ جو ہم تک آئیمہ نے مناسب سمجھا کے بتائیں نہیں حضرات اگر انشاء اللہ تعالیٰ زندگی کے لئے تو کجئے مطالب اشکروں گا میعراج سے مطالب جو مسار سے مطالب تھے یہ فضائد تھے لیکن کیونکہ شبہ میعراج ہے لازمان ایک دوسرے کو مبارک بھی دیجئے گا اور ازدماع سے دعا بھی کیجئے گا کیونکہ یہ شبہ عید ہے عید مبعث ہے عید میعراج ہے اور ہر عید پہ چھوٹا بڑوں سے ایلی مانگا کرتا ہے ایلی مانگنے کا جی کر رہا ہے حضرات کا مجھ سے مطالب مانگیے گا میں پاک پر دکھا سکتا ہوں بڑوں سے مجھے عمر سے پانے کی عادت نہیں عمر کو اس سب کے سامنے رکھی حضرات بڑوں سے ایلی مانگی ایلی پہ ہمیشہ ایلی مانگنے چاہیے پروردگارہ ہم اتنے پس ہیں کہ ہمت نہیں ہوتی مانگنے کی ایلی مانگنے کی لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہے ارحم اور راہی تو ہماری امت بکتی ہے پروردگارہ ہم ایلی مانگتے ہیں ہمیں ایلی مانگتے ہیں ہمیں ایلی مانگتے ہیں ہمیں ایلی مانگتے ہیں اللہ علیہ السلام کے ذور میں تعالی پروردگارہ ہمیں ایلی مانگتے ہیں ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ ماں پروردگارہ ہمیں ایلی مانگتے ہیں ولو غاب میں ہمیں اعیم و�етیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما فروردگارہ ہمیں اید انعائد فرما ہمیں شفاعت جنب سکیدہ نصیب فرما فروردگارہ ہم سب کی آخابت بخیر فرما فروردگارہ ولایت سے امیر الاومینین پر قائم و دائم فرما فروردگارہ قبر کے اندر شفاعت ہے امیر الاومینین ہمیں شامل حال فرما فروردگارہ فروردگارہ روز قیامت جناب زہرہ شفاعت کریں گے ہم سب کو شامل حال فرما فروردگارہ تو جا واسطہ ہے اپنے عزت و جلال کا فروردگارہ شبہ میں عراج پہمبر اسلام کا آنا تو اس سے کلام کرنا فروردگارہ کو سارے زیارات کرنا فروردگارہ عرشی آزم پہ تیری سب سے بڑی نشانیاں دیکھنا فروردگارہ ان سب نشانیوں کا واسطہ جتنے ہم اومنین موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا فروردگارہ نجانے کون تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آیا ہوگا یہ ایام باب الحوایج حضرت موسیٰ قادم علیہ السلام کے ایام چھے فروردگارہ پہلے باب الحوایج سقا سقینہ سقا سقینہ کا واسطہ اور باب الحوایج جمعہ میں ہفتوں باب المراد کا واسطہ فروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا فروردگارہ جو جو اپنے دعائیں ہوں دعائیں مانگلی جے کہا فروردگارہ پروردگارہ یہ جتنے افراجی ہم موجود ہیں پروردگارہ ہم سب کو پروردگارہ کربلہ کی زیارت نصیب فرما اور پروردگارہ آخرت میں جناب سجد شہدہ کے خون کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ان کے قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما پروردگارہ جتنے مؤمنین جہاں جہاں پہ بسیمہ ان کے جان مالی تدابروں کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ دشمنانی اہل بیت کو ہدایت فرما اور پروردگارہ ہدایت کی قابل نہیں ہے ان سب کو غارت فرما پروردگارہ خصوص پاکستان میں افغانستان میں اراغ میں لبنان مشیوں کی حفاظت فرما پروردگارہ طالبان کو غارت فرما رفنا تقبل منا انکہ انتصمین علیم بحق محمد وعالہ تیبین الطاہرین المعسون سلام علیکب عبداللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکatherine سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علیہ السلام مولانا حضرت عزیزی صاحب نے امامت اور غیبت غیبت قبرا اور غیبت سورا اور ہماری ذمہ داری ہیں یہ کتاب آپ باہر جناب برادر عابد حسنی صاحب سے لے سکتے ہیں اس کا حضیعہ دس جالر ہے جشن بلادت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد عبیبی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد انعقد ہو رہا ہے سیڈرڈے اگست سیکنڈ آئی ای سی حسینی میں پرام کچھ سپجل اس طرح ہے کہ سیون تھرٹی پی ایم پر ڈینر ایٹ ٹوئنٹی پائی پی ایم پر صلات مغربین اور نائن پی ایم پر جشن شروع ہوگا جس سے گیسٹ شورا حضرت ڈاکٹر صادق نفی فرام انڈیا جناب آغا سروی فرام انڈیا جناب اقبال حیدر فرام جرمانی اور اہل شکاور شکاور کے کچھ شورا سے شکر کر رہے ہیں موسیقی